بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمانی فاشات کو پورا کرے جیسے کہ عورت مرد کے لئے اپنے آپ کو ہر طرح سکول کر اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے بلکلی اس طرح عورت بھی اپنی فاشات کو مرد سے پورا کروانے کی فاشمان ہوتی ہے اگر مرد عورت کی تین چیزیں موں میں لے کر دھستا تو اس طرح عورت کی فاش پوری ہو جاتی ہے نمبر ایک عورت کے ہنٹوں کو چوسنا عورت اس وقت مرد کے لئے تڑھتی رہتی ہے جب مرد عورت کے ہنٹوں کو چوسنا عورت کی فاش ہوتی ہے کہ مرد اس کے ہنٹوں کو چوسیں اور چوسیں کیونکہ عورت کو ہنگیسٹری کے لئے تیار کرنے کے لئے ہنٹوں کو چوسنا اور چوسنا ایک بہت بڑا عمل ہوتا ہے اس سے عورت کے اندر جن سے فاش اتیاد ہوتی ہے اور عورت ہنگیسٹری کے لئے فوراں تیار ہو جاتی ہے دوسری دوران ہے ہنگیسٹری عورت تگرم کرنے کے لئے ہنٹوں کو چوسنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر عورت مرد کو وہ مزہ نہیں دے پاتی جس کی طلب اور پاشار مرد عورت سے رکھتا ہے نمبر دو عورت کے پستان کو چوزنا عورت اس وقت مرد کے لئے طلبتی رہتی ہے جب مرد عورت کے پستان کو چھونتا ہے کیونکہ عورت کے پستان عورت کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اور پستان عورت کے حساس پر ان حصوں میں آتے ہیں عورت کی پستان کو چوزنے سے عورت جن سے تعلق بنانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور پورا ہم دیسٹری کے لئے رضا مند ہو جاتی ہے دوران ہم دیسٹری اگر عورت کی پستان کو چوزا جائے تو عورت ہم دیسٹری میں بہت زیادہ لط اور مزہ دیتی ہے نمبر تین عورت کی شرمگاہ کو سننا عورت کی اس وقت مرد کے لئے طلبتی رہتی ہے جب مرد عورت کی شرمگاہ کو چھونتا ہے کیونکہ عورت کی شرمگاہ کو سننے اور چھوزنے سے ہر عورت اڑپ اکی ہے اور ہم نے سکتیار ہو جاتی ہے اور ایسا کرنے سے عورت کی جن سپر شرطی بوک کو ختم کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ شرمگاہ کو سننے اور چھوزنے سے عورت بہت جلد انضاف پر جاتی ہے جس کی وجہ سے عورت ہم لیسے کے دران روز زیادہ مزار دیتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا پیار رکھیں اور ہمیں دعا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مہتا تو بھی سب تکہ بھی اجازت دیجئے اللہ آپ پیس